بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ پورے کرشن ورلڈ سے پوچھ لیں مسلم ورلڈ سے پوچھ لیں یہاں تک کی پوری دنیا میں چھانگ مار لیں ہسٹوریکلی عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کی تاریخ کسی کو نہیں پتا چاہے وہ یوروپین اتحاسکار ہو بیبلیکل اتحاسکار ہو یا تھیولوجی کے اتحاسکار ہو کسی کو نہیں پتا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کا کوئی ہسٹوریکل ریکورڈ ہے ہی نہیں ہاں مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے کچھ عیسیٰ ضرور ملتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دوستو عیسیٰ علیہ السلام جیروسلم میں پیدا ہوئے تھے بائبل میں وہ آیتیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب رات کے وقت چرواہے اپنی بھیڑوں کو باہر کھلے میدان میں چرا رہے تھے اب اس واقعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا کیونکہ شردیوں کی راتیں اتنے تھنڈی ہوتی ہیں کہ وہ بھیڑیں کھلے میدان میں چر ہی نہیں سکتی کیونکہ تھنڈ کی وجہ سے یا تو وہ جم کر مر جائیں گی یا پھر انہیں گھا تک بیماریاں لگ جائیں گی بائبل کے اسی واقعے کو ثبوت بنا کر بیبلیکل اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ستمبر یا اکٹوبر مہینے میں گرمیوں میں ہوئی تھی نہ کہ پچیس دسمبر کو سردیوں میں اسلام میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ موجود ہے وہ یوں ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تب ان کی والدہ مریم علیہ السلام اپنے شہر سے باہر نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی اور وہاں ایک خضور کے پیڑ تلے بیٹھ گئی جب ان کو بھوک لگی تب مریم علیہ السلام نے خضور کے پیڑ کو ہلایا تو پکی ہوئی خضوریں نیچے گرنے لگی اب جن کو خضوروں کے بارے میں تھوڑا سا بھی علم ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ خضوریں گرمیوں کے مہینوں میں پکتی ہے نہ کہ سردیوں میں لہٰذا اسلام کے آکورڈنگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا زنب پچیس دسمبر کو نہیں بلکہ گرمیوں کے کسی مہینے میں ہوا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پچیس دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے تو کس کی ہے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کرسماس مناتے ہیں یہ کرسماس کب کیسے اور کس نے شروع کیا تھا دوستو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تین چار ہزار سال پہلے نورڈن کنٹریز میں یعنی علاسکا کناڑا گرین لینڈ ادھر پیگن سنام کے لوگ رہتے تھے یہاں چوبی سو گھنٹے اتنی جبردست ٹھنڈ پڑتی تھی کہ ان کو مہینوں مہینوں سورج دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا مگر جب سورج نکلتا تو یہ پیگن سلوگ یول نام کا ایک تیوہار سیلیبریٹ کرتے تھے جس میں یہ فر ٹری جسے ہم آج کرسماس ٹری کے نام سے جانتے ہیں اس کو کافی پاکیزہ مانتے تھے یہ لوگ اس تیوہار میں ایک دوسرے کو گفٹ دینا شراب ناچ گانا زناکاری ایک دوسرے کے گھر جانا یہ سب کام کرتے تھے ان کا ایک خدا تھا اوڈین نام سے اتیاز کاروں کا ماننا ہے کہ آج کا جو یہ سینٹا کلوز ہے اس کی شروعات اسی اوڈین خدا سے ہوئی لگتی ہے یعنی کہ دوستو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تین چار ہزار سال پہلے قسمس جیسا ہی ایک تیوہار پہلے سے موجود تھا پھر اس کے دو ڈھائی ہزار سال بعد رومنس نے پیگنس لوگوں کے یول تیوہار کو کوپی کر لیا اور اپنے اس تیوہار کو نام دیا سیٹین ایلیا فیسٹیول جس میں وہی شراب ناچ گانا زناکاری یعنی دنیا بھر کی برائیاں شامل تھی مگر رومنس نے ان کے خدا اوڈین کو اپنے سوری دیوتا مثرا یا مصرا کو رکھ دیا جس کا جنم دن پچیس دسمبر کو منایا جاتا ہے یہ مثرا یا مصرا خدا نمرود کا بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ساڑھے تین سو سال بعد یعنی تین سو اٹیس ایسیو میں کہیں جا کر رومن بادشاہ کانسٹنٹین نے عیسیٰ دھرم فیلانے کے لیے پچیس دسمبر کو مصرا کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منانے کا حکم زاری کر دیا یہاں سے پھر کرسماس دیوہار کی شروعات ہوئی رومن بادشاہ کانسٹنٹین کے اس حکم سے عیسیٰ پادری جو شٹرونگلی بائبل کو فولو کرتے تھے جنہیں پیوریٹنز کہتے ہیں وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس زنم دن کا ویروت کیا دوستو یہ کرسماس اب تک صرف انگلینڈ میں منائے جاتا تھا ہزار سالوں تک کرسماس کو نائنٹی پرسنٹ عیسیٰ جانتے تک نہیں تھے مگر پندروی صدی آتے آتے کرسماس انگلینڈ میں پوپلر ہوا اور پھر امریکہ میں بھی فیلنے لگا کرسماس کا عیسیٰ دھرم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پیوریٹنز پادریوں نے سن سونہ سو سنتالیس اور انسٹھ میں انگلینڈ میں پبلکلی یہ نوٹیس زاری کر دیا کہ کرسماس منانا سخت حرام ہے یہ شیطان کا کام ہے کوئی بھی عیسیٰ کرسماس سیلیبریٹ نہ کرے یہ اس اوریجنل نوٹیس کی فوٹو ہے اب دوستو آپ خود دیکھیں جس کرسماس کو چوٹی کہ عیسیٰ پادری حرام کہتے تھے وہ کرسماس آج پوری عیسیٰ دنیا میں تھوک کے بھاو منایا جا رہا ہے جبکہ کرسماس پہلے اتنا پوپلر نہیں تھا آج سے بس دو سو تین سو سال پہلے ہی کرسماس اتنا وائیڈلی منایا جانا شروع ہوا ہے عیسیٰ نے صرف انٹرٹیئرمنٹ کے نام پر اپنے دھرم کا مزاگ بنا دیا ہے تو دوستو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا جنمدین نہیں ہے نہ بائیبل سے ثابت ہوا نہ اسلام میں ہے اور نہ ہی ہیسٹری میں اس کا کوئی پروف ہے اب آئیے اس کیریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کی چرچہ کرسماس پر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی سینٹا کلوز کہاں سے آیا یہ کیریکٹر کیا سچ میں سینٹا کلوز نام کا کوئی بندہ تھا بھی یا نہیں دوستو رومن کال میں سینٹ نکلس نام کا ایک پادری تھا جو بچوں کو اکثر گفٹ دیا کرتا تھا وقت کے ساتھ لوگوں نے سینٹ نکلس کو پوزنا شروع کر دیا نیدر لینڈ میں سینٹ نکلس کو سینٹر کلاس کہا جانے لگا اسی طرح یوروپ میں پھر سینٹ نکلس کو سینٹا کلوز نام دے دیا گیا یہ جو نام ہے سینٹا کلوز آپ حیران ہوں گے کہ یہ نام سب سے پہلے سن 1770 کے آس پاس یوروپ میں ازاد کیا گیا یہاں تک کہ آج ہم جس موٹی توند والے لال سفید کپڑوں والے بوڑھے سینٹا کلوز کو دیکھتے ہیں اس کی تصویر سب سے پہلے تھوماس نیشٹ نے سن 1881 میں بنائی تھی اب بتائیے کہاں دو ہزار سال پہلے عیسی علیہ السلام اور کہاں یہ دو سو سال پہلے کا سینٹا کلوز کوئی لنک ہی نہیں ہے حیرانی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ کرسمس پر صرف دو چیزیں سب سے زیادہ فیمس ہیں ایک کرسمس ٹون جنگل بیل اور دوسری سینٹا کلوز تھی یہ ٹوپی کرسمس پر عیسی علیہ السلام کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا ارے بھائی عیسائیوں جرہ یہ تو کلیر کر دو کہ تم پچیس دسمبر کو عیسی علیہ السلام کا برثنے مناتے ہو یا اس موٹے سینٹا کلوز کا سینٹا کلوز کے بعد کرسمس میں سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ کرسمس ٹری اب مجھے کی بات دیکھئے عیسی علیہ السلام جنمے تھے جیروسلم میں اور جیروسلم میں تو خضوروں کے پیڑ لگتے ہیں نہ کہ یہ فلٹری فلٹری تو نوردن کنٹریز میں پائز آتے ہیں سینٹا کلوز کی طرح ہی یہاں کرسمس کا کرسمس ٹری سے بھی کوئی لنک نہیں ہے جیسا کہ دوستوں میں نے بتایا تھا کہ اس فلٹری کا استعمال عیسی علیہ السلام سے تین چار ہزار سال پہلے پیگنس لوگ اپنے یول فیسٹیول میں کیا کرتے تھے عیسائیوں نے اسے کوپی کر کے کرسمس میں پیشٹ کر دیا عیسی علیہ السلام کی زنمدین کی تاریخ نہ بائبل میں ہے نہ ہیسٹری میں کرسمس کے شروعات ہو رہی ہے عیسی علیہ السلام کے ساڑھے تین سو سال بعد سینٹا کلوز کے شروعات آج سے دو سو دھائی سو سال پہلے اور کرسمس ٹری کا کسی فیسٹیول میں استعمال عیسی علیہ السلام سے تین چار ہزار سال پہلے سے ہے چاروں طرف کے ثبوت دیکھنے کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کرسمس ایک فرضی منگھنٹ تیوہار ہے جس میں شراب بدکاری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بات آتی ہے کہ کیا مسلمانوں کو میری کرسمس کہنا چاہیے یا کرسمس سیلیبریشن میں شامل ہونا چاہیے دیکھیں مسلمان بڑے بھولے ہوتے ہیں مسلمان اپنے خالق اپنے مالک اللہ کو ناراض کر سکتا ہے مگر دوسرے دھرم کیوں لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا مسلمانوں میری ایک بات سنو جو انسان اپنے صدھانتوں کا پکا نہیں ہوتا وہ انسان فرضی کہلاتا ہے مسلمان بڑے پراؤڈ سے کہتا فیرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں مگر دوسری طرف وہی مسلمان دوسرے دھرم کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے شرک میں بھی شامل ہو جاتا ہے کدھر کے مسلمان ہو بھائی تم بینہ پہندے کے لوٹے جیسا کردار ہے تمہارا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ نعوز بلہ اللہ نے بیٹا جنا یہ بات اللہ کو گالی دینے جیسی ہے اگر یہ بات آسمان سن لے تو وہ فٹ پڑی مگر ہمارے دلدار مسلمانوں کو اللہ کی اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو کنارے سرکا کر بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں میری کرسمس ڈوب مرنے کا مقام ہے کیا مو دکھاؤ گیا رسول اللہ کو موسیقی موسیقی موسیقی